محمد شاہد یوسف حاضر خدمت مرلک اور نور لہدہ شامل تھے اس کے علاوہ موجودہ جو باڈی ہے ان میں سے ممران صدر عبد الرحمان جنجوہ صاحب جوائنٹ سیکریٹری حسام دورانی اور جنرل سیکریٹری بزات میں ہے اس کے علاوہ ویمن ونگ سیکریٹری امارہ کون سیبہ شریف ہوئی ان کے علاوہ بازریہ فون کور کمیٹی کے ممبر راجہ وحید احمد صاحب اور صدر سندھ اختر عیوب خان اور صدر کے پی کے شبیر بنیری سے آن لین رابطہ کیا گیا تھا اسی جلاس میں الیکشن سیلیکشن کے حوالے سے نئی باڈی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی جس میں الیکشن کے حق میں چھے ممران نے ووٹ دیئے اس کے علاوہ سیلیکشن کے حق میں چار ممران نے ووٹ دیئے اور انہی ممران میں سے پانچ افراد نے پانچ ممران نے اسی باڈی کو ایکسٹنشن دینے کے حق میں بھی بات کی چیئر مین فروغ شباز وڑائچ نے بھی الیکشن کے حق میں ساتھوں ووٹ دیا لیکن کور کمیٹی کے سینئر ممبر محترم شہزاد چودری صاحب کے مطابق کہ چیئر مین کا ووٹ اس وقت لیا جاتا ہے جب موجودہ جو ریزالٹ ہے وہ ٹائی کی صورت میں جا کے پہنچے تو اس وجہ سے ان کا ووٹ نہیں لیا گیا اس کے بعد تمام ممران کے متفقہ فیصلے کے مطابق موجودہ باڈی کو دسمبر کے آخری ہفتے میں تحلیل کیا جائے گا اور جو اختیارات ہیں وہ کور کمیٹی کے سپرد کر دیے جائیں گے کور کمیٹی نے جنوری سے لے کر مارچ تک رینیوول فیس لینی ہے جو متفقہ طور پر پانچ سو روپے ہر اس ممبر کے لیے تیع ہوئی ہے جو باڈی کا حصہ رہیں گے کور کمیٹی ہی مزید یہ فیصلہ کرے گی اور اگلے الیکشن کا انعقاد کروائے گی کور کمیٹی فروری میں اناؤنسمنٹ کر دے گی اور مارچ کے میٹ تک نئی باڈی کا الیکشن منعقد ہوگا جس میں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فیزیکلی الیکشن ہوگا جس میں اینول ورکشاپ بھی مارچ میں منعقد کرائی جائے گی اور ممران ووٹ بھی دیں گے اس کے علاوہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں سے پانچ سو روپے رینیوول فیس ہوگی اور ورکشاپ کی صورت میں بھی ممبرز نان ممبر ان دونوں کی فیس تیہ ہوئی ہے اور وہ اس وقت کے فینانس کے معاملات دیکھ کے ممبر سے بھی ورکشاپ کی حوالے سے فیس لی جائے گی اور نان ممبر سے زیادہ ہوگی تو ممبر سے کم فیس لی جائے گی اس کے علاوہ جن افراد کو جن افراد نے جولائی کے بعد اپلائی کیا تھا ممبرشپ کے لیے ان کو کارڈ فردن فردن مل بھی چکے ہیں کچھ موجود بھی ہیں ابھی ان سے رینیوول فیس نہیں لی جائے گی مارچ میں نئے باڈی کا انتخاب ہوگا جو الیکشن کے ذریعے ہوگا اس میں وہ تمام ممبران ووٹ دینے کے اہل ہوں گے اور الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے جن کی رینیوول فیس محصول ہو چکی ہوگی الیکشن کا انقاد مارچ کے مرد تک انشاءاللہ ہوگا الیکشن کی جو سربراہی ہوگی اس میں ایک اور کمیٹی کا ممبر ہوگا اور دو آؤٹ آف پی ایف یو سی جو سینئر کوئی ویل نون لوگ ہیں کلم نگار ہیں رائٹر ہیں وہاں سے لیے جائیں گے اور موسٹی جو پارٹی سپینٹس ہیں وہ فیزیکل ہی الیکشن میں شریک ہوں گے اگر کسی بھی مجبوری یا کسی دکت کے تحت ممبر نہیں آسکتے فیزیکل ہی طور پر اس ان سے پھر وہ الیکشن کمیشن ہوگا ان کو آن لین کوئی نیا طریقہ مطارف کرائے جائے گا اس کے ذریعے وہ ووٹنگ کرائی جائے گی اس حوالے سے یہ تمام فیصلے ہیں جو ہم نے آپ کو بازریہ ویڈیو بھی پہنچا دیئے اور میٹنگز اور میناٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹیکسٹ میں بھی آپ کو افیشل گروپ میں اور افیشل پیجز پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے تینکیو اللہ حافظ